بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک اللہ پاکستان کا یہ جمعہ مبارک کرے پہلے خبریں بتا دوں نیو لبرال اکنومک آرڈر پاکستان میں نفاذ ہے اور وہی ہو رہا جو میں آپ کو بتاتا رہا آئی ایم ایف کو پاکستان میں کیسے استعمال کیا جا سرکاری طور پر آج عمران خان کے جواب کے بعد سارا منظر کلیر ہو گیا فرسٹ پاکستان گلوبل نامی تنظیم آئی ایم ایف کو پانچ لاکھ خطوط اور ان کے دفتر کے بعد جو اتجاج کا سلسلہ کر رہا ہے وہ تفصیل آپ نے ضرور چیک کر رہی ہے اور ڈسکرپشن میں لنک بھی دیکھئے گا نو مئی کے حمل آوروں و منصوبہ سازوں کو معافی نہیں ملے گی آرمی ایکٹر میں بقاعدہ طور پر ترمیم کی جا رہی ہے پنجاب وفاق میں کسے وزیر داخلہ لگانے کی بات ہے جو تحریک انصاف کو توڑے گا ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گا وہ تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں وزیر خارجہ کے طور پر نام کس کا سامنے آرہا ہے پنجاب اسیمڈی کی مقصود نشستوں پر ناجائز طریقے سے تحریک انصاف کا آکھ چھین کے اکیس خواتین اور تین اقلیتوں پر حالہ فاج اٹھائے گی تحریک انصاف نے شدید اعتجاج کیا پنجاب میں ساتھ جو بیوی بچے بہنوں بیٹیوں کی مروسی سیاست کی ایک نئی نسل کا ایک نیا ریکارڈ لگ گیا تحریک انصاف نے دھاندی پر آج وائیڈ پیپر بھی شائع کیا آج آٹھ مارچ ہے عالمی دن ہے خواتین کا پاکستان کے آپ کو پتہ ہے خواتین کی میں بات کروں گا اور عمران خان کے عاشق ملنگ زلشاہ کی آج برسی بھی ہے اس پر بھی بات کروں گا ایوارڈز دیے جا رہے ہیں خواتین کو دو طرح کی اس میں کیا فرق ہے وہ بھی میں سامنے رکھتا ہوں اور ٹک ٹاک پر پنجاب کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی باقیات حکومت کیا شگوفے کر رہی ہے کس طرح اپنا فلم سازی کا شوق مریم نواز حیبہ پورا کر رہی ہے اور ٹائمز میکزین نے جو ان کے شاف کیا کہ پاکستان کے دونوں دوست سعودی عرب اور چین پاکستان کو تنہا چھوڑنے ہیں اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے بلاخر عالمی اعتاقتیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج آپریشن کے بعد کامیابی کی طرف گامزن ہے اس میں جو سب سے بڑا اہم معاملہ جو پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی معیشت کو کمزور کرنا تو وہ برباد کرنا یہ وہ فارمولہ ہے جو اس میں اب انویجن یا قبضہ نہیں کرنا ہوتا جیسے عراق میں غلطی کر چکے تھے افغانستان میں غلطی کر چکے تو انہوں نے سبق سیکھ لیا کہ افغانستان میں بیس سال لگائے ایک خرب ڈالر لگانے کے بعد بھی مقاسد پورے نہیں ہوئے افغانستان میں آج حکومت قائم ہوگی جو جنوبی ایشیا کا سستہ تنین ملک بھی مان گیا کرنسی بھی مضبوط دہشتگردی بھی انہوں نے تقریباً ختم کر دی اپنے کرزوں سے نجات پا چکے اندازہ کریں چین کے ساتھ معاہدے ازاد خارجہ پولیسی تو یہ موڈل ان کے لئے بری طرح ناکام ہوا عراق میں بھی یہی معاملہ ہوا اب پاکستان میں یہ واردات انہوں نے سوویت یونین کے انداز میں کی جسے معاشی مسائل کی طرح توڑا گیا انہی معاشی پیلوں سے تباہ و برباد پاکستان کو کرنا عمران خان کی حکومت دیکھیں absolutely not امریکہ کو اڈے نہ دینا ڈرون سے رکنا بائیڈن کی بالا دستی نہ ماننا یہ اپنی جگہ لیکن حکومت گرانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہے انہوں نے عمران خان اور پاکستان کو دیا وہ معیشت ہے یہ شوقت ترین کو خان نے باجوا کی منت کر کے سوکا تھا کہ حکومت نہ گراؤ یہ معیشت کی وہ طوائی ہوگی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی لیکن وہ اس کا ظاہر حرکارہ تھا ای ایم ایف کے چونگل میں ایسے پھسایا کہ پچیس کروڑ عوام لا چار بے بس لا وارس ہو جائے گی یا خود تو دبائی بھاگ گے بیانک واردات کر کے لیکن یہ نقشہ خان نے کھینچ کے عوام کے سامنے بارہا رکھا اب میں اس کی آپ کو تفصیل اگر بتاؤں جنرل باجوا نے بہت بڑی سازش کی گئے یہ دس بڑی اوبرتی معیشہ سے پاکستان کو گرا کے پتھر کے دور میں لے گئے اب دیکھیں جو ای ای ایم ایف کے چونگل میں پھسایا جا رہا ہے اس طرح کے نکل ہی نہیں سکیں گے جی ڈی پی جہاں چھے فیسر ٹیکسٹائل انڈیسٹری مینوفیکچرنگ آٹو موبائل عدویات ملٹی نیشنلز انفرمیشن ٹکنالوجی یہ سارے کا سارا اب انہوں نے کیا موٹر وے ائرپورٹ شپنگ پیا یہ سٹیل مل بیچ کے ایک ایک ادارہ تو بہو برباد کر کے ای 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 ایف کے سامنے ہاتھ پیر واقعی باند کے مو پہ ٹیپ لگا کے بے ہوشی قبل کے انجیکشن لگا کے اس کے پاس پھینک دیا یہ وہی بارداد آج آپ آئیے میں کوئی خط پڑھیں جو عمران خان کو آیا ہے اس ناجائز حکومت کو خان نے کہا پیسے نہ دو اور خان نے مقصد یہ تھا کہ عوام کے سامنے یہ سارا پروپیگنڈا ان کا جو منصوبہ ہے عاشقار کریں کہ جس منصوبے کے تحت جہاں حملہ نہیں کر سکتے وہاں معیشت کیسے تباہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی خوراک کا موتاج کر دیا پاکستان کو ہر لحاظ سے پاکستان کو آج بازو مروڑ کے پیچھے جیسے مصر میں فلسطین میں عراق میں شام میں لیبیا افغانستان چچنیا پورے عالم اسلام میں اور پاکستان واحد ایٹمی ملک دنیا کا پانچھوہ بڑا ملک بغیر حملہ بغیر ایک گلی چلائے دو سال کے اندر پتھر کے دور یہ منصوبہ صرف اور صرف اب ناکام اگر کر سکتا ہے تو پاکستان کی محمور اللہ کی ذات دیکھیں کہ جو اگلی ڈیمانڈ ہوگی وہ ابراہم اکارڈ منصوبے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنا اور وہ کریں گے یہ لازمی کیونکہ موجودہ حکومت ایک ناجائز حکومت ہے جو اپنے وجود کو تسلیم کروانا چاہتی ہے وہ ایک ناجائز ریاست کو تسلیم کر لے گی اس آئی ایم ایف کے خط پر جو ابھی رد عمل آیا ہے عمران خان کے خط پر یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں انتخابی تنازعات کے حل میں ہم اندرونی سیاسی معاملات پر کوئی تفسرہ نہیں کریں ذرا غور سے سنیے گا اور یہ اقتصادی پروغام کہتے ہیں ہمایت کریں گے ہم اور ساتھ معاشی استحقام کے لیے جو موجودہ حکومت کی قابش اس کی ہمایت بھی کریں گے یہ موقف وہ نے زویلا میں بدلا جہاں چار عرب ڈالر آئی ایم ایف نے الیکشن کے بعد روکے آئی ایم ایف نے کیوبا میں شمالی کوریا میں مناکو میں تائیوان میں ویٹیکن سٹی میں ایسٹ ایمور میں سب جگہ فانڈز کا حصہ نہیں بنایا کہ وہاں جمہوریت نہیں اور بحرمانہ انداز میں وہاں پہ پولیسیاں جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے جیسے پاکستان کے لیے بنا دی برکینا فاسو ہے ایتھوپیا ہے گھانا ہے نائجر ہے تنزانیا ہے یوگنڈا ہے یہ سارے وہ مہندروس ہے نکارا گو ہے یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں انہوں نے فنڈنگ کینسل کی کہ الیکشن غلط ہوئے عمریت ہے ڈکٹیٹر شکل ہے لیکن پاکستان کے معاملے پر موقف مختلف کیوں کہ نیو لبرل اکنومک آرڈر مارکٹ فری مارکٹ پولیسی معیشت پر کنٹرول پرائیویٹ سیکٹر کو یہ پبلک سیکٹر سرا دے دیں یہ پی آئی اے کی فروغ تو اس کا پہلا کام ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آج اگر آپ کو ہندوستان میں انیل امبانی کی نظر آ رہی ہے نا شادی تو یہ پاکستان میں اگر انہوں نے واردات نہ کیا اب اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل اب آئی ایم ایف کو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس کے دفتر جا کے چودہ مارچ کو شام چار بج ایک بڑا اتجاج بھی کر رہے ہیں اور یہ جو فرسٹ گلوبل نامی امریکی پاکستانیوں کی ارگنزیشن ہے یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے جمہوریت اور پاکستان میں قانون کی بالا دستی کی کاوش کر رہے ہیں پانچ لاکھ خطوط انہوں نے آئی ایم ایف کو پہنچانے ہیں یہ جمہوری اعتبار سے مجبور ہوگا کہ یہ پاکستان کی اس ناجائز حکومت کو کرز کے نام پر جو عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یاد رکھیں یہ کرز اشرافیہ کو ملے گا یہ پانچ بریازموں میں جائدادیں پہلے بنا چکے لمبی دن بھی گاڑیاں بینونے ملک خرچے چھوٹی چھوٹی سرجریان کروانے اور یہ عوام کو ایک پیسہ بھی نہیں ملنا جسے پہلے نہیں ملا عوام کی آواز کو پہنچیں یہ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈالوں گا آپ ضرور دیکھیں سے میرے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر بھی موجود ہے حصہ لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا پوری معلومات تاکہ آپ اپنے ساتھ انیو ارداد کو روک لیں آپ ٹائمز میکزین دیکھیں یہ باتیں آج کنفرم کر رہا ٹائمز میکزین دنیا کا سب سے بڑا ادار ہے اب ان کی یہ خطرناک رپورٹ دیکھیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے ان طاقتوروں کی بہت بڑی ہار ہے یہ ان کی جیت نہیں جنہوں نے تقریباً اٹھاون فیصد ووٹر سے بلے کا نشان چین لیا خان کو پارٹی توڑ دی جیل میں ڈالا خواتین سمیت جیل کے الیکشن کے باوجود خان دو تیہائی ایک سریعت بنا گیا عوام کی دل و دماغ پر ایک نظریہ کے طور پر چھا گیا اب خان کو ہٹانے کے بعد اس مور میں غربت کا نگا ناچ ہے تو دیکھیں یہ پینسٹھ فیصد میرے حیال میں تو بنتی ہے جو مہنگائی کا توفان ہے یہ بجلی گیس اور روزانہ کی بنیادوں پر جو سہولتیں آپ سے چین کے دیوالیا پن کے کنارے پر کھڑا کی ہیں خزانہ خالی نہیں آپ کی تباہی اور بربادی آپ کے بچوں گئیں اب دیکھیں چین اور سعودی عرب جیسے ملک جو پاکستان کے روایتی ہمیشہ سرمایہ کر رہی کرتے تھے آج کہتے ہیں یہاں تو سرمایہ دوبنے والا ملک ہیں ادھر ہم ایک پیسہ نہیں لگاتے اور افغانستان جا رہے ہیں اور امریکہ کا تو افغانستان سے نکل کرنے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ پتھر کی طورت دور کی طرح کو بیج رہے ہیں خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں پاکستان کی عوام کے پاس ساری طاقت موجود ہے اور عوام اپنا حق چھننے کے لیے پر امن انداز میں خدا کے لیے اتجاج کریں اپنے لیے کریں تحریکن صاحب تو دس مارچ اتوار کو بلگی رہتجاج کر رہی ہے یہ جو انتخابی دھاندلی ہے عدالتوں میں کیسز بھی ہیں ٹریبیونل میں معاملات بھی ہیں لیکن جب دک عوام اپنا حق نے انہیں خود سڑک پر نکلی کوئی روئے چیخے ہیں اس کے بعد اوبرسیز پاکستانی دیکھیں وہ تو مدد کر رہے ہیں آپ کی لیکن آپ نے خود اپنی مدد آپ بھی کرنی ہے خان نے تو بار بار کا سیاسی استحقام معاشی استحقام سے جڑا ہے اب اگر آپ کو اپنے بچوں کا اپنے پیٹ کا مستقبل کا فکر ہے تو گھروں سے وہ آپ کو نکلنا ہوگا ورنہ بیٹھ کے روتے رہے ہیں دیکھیں یہ ناجائز طریقے سے اس طرح موسیٰ نکوی کو انہوں نے وزیراعلا لگایا ٹرکٹ بورڈ کپ چیئرمن کے ساتھ ساتھ وزیراعلا لگا کے یہ نام بھی دے رہے ہیں اس کے تعلقات تو سب کو پہلے دن سعودی عرب سے جو ویڈیو آئی تھی اس سے پسا چل گئے دیں لیکن اس کو پاکستان کا سب سے طاقتور شخص بنانے کی وجہ کہ تحریک انصاف پر ظلم و ستم کی وہ واردات کرے جو جنرل ڈائر کو بھی لوگ بول جائے اور بھون گئے ہیں لوگ یہ وزیراعلا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کسی صورت میں سر نہ اٹھانے دے پنجاب میں خاص طور پر شہباز شریف کو جو حکومت دی گی اس میں مکمل لسٹ پہلے بنائی گئی اب اسحاق دار وزیر خزانہ نہیں ہوگا شمشاد اختر کو لگانا ہے زرداری کو حکم دیا گیا ایسے کہ گلانی چیئرمنٹ سینٹ نہیں انوارو الحق لگے وہ ہمارا وفادار ہے وزیر داخلہ ہمارا فرمابردار ہے وہ ویسے بھی زرداری کا بیٹا ہے محسن نکوی آپ کو پتا ہے وہ رشتدار بھی کس کا یہ بھی آپ کو پتا ہے پرنا یہ سندھ بھی چین لیں گے ان سے اب آلین شریف اور زرداری نے تو ہمیشہ اقتدار خاطر سر جھکا ہے ان کے ساتھ تو خواجہ عاصف جیسے لوگ ہیں جن کے آج فیملی کے اپنے بچے اپنے خاندان کے لوگ مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ چوری کی سیٹیں ہم تو اپنے بابا کو کہہ رہے ہیں اپنے انکل کو کہہ رہے ہیں کہ واپس کریں میں کاش وہ پیغامات شیئر کر سکتا آپ سے بارال عدلیہ بیوروکریسی پولیس میڈیا ان سب کا یہ وجود ختم کرنا چاہتے ہیں بلکل مکمل طور پر ہو ویسے تو ہوئی چکا ہے لیکن جو فرما بردار ہوگا جو نوکر ہوگا چاکر ہوگا چاہے جائز اس کے اوپر سو کیسز بھی ہوں وہ معاف ہوں گے جو ڈیل نہیں کرے گا اس کے اوپر ناجائز دو سو کیسز جیسے خان کی اوپر کیے ہوئے اور خاندان جو ان کے نوکر ان کے نوازہ جائے گا آل شریف مریم وزیراعلا چچا وزیراعظم خاندان کے جو ذاتی غلام ہیں رانہ سکندر ریاض قصور سے دیکھیں اس کا والد چچا سارے رشدار بہاولپور سے دیکھیں وہ میاں ریاض سین پیر زیادہ اس کا دادہ نانا اب اس کا بیٹا میاں قازم اسی طرح اوکارہ میں دیکھ لیں آپ وہاں نواز شریف کا سابق بلٹری سیکٹری ہے جاوید کرمانی اس کا بتیجہ والد اب بیٹے بھی فیصل سیف کھوکر فیملی ہے ان کے بھی مریم ورنگزیب کی بیٹی بھی آگی اب میمبر قومی فیملی وہ سابق سینیٹر نجمہ حمید اس کی بھانجی بھی لگا دی انہوں نے وہ شافعہ حسین گجرات سے چودری شجاد کے بیٹوں سے بھی بہت ہے انہوں نے ہر اس بندے کو ڈالنا ہے جن کن نوکر چاہتا ہے جو منڈیٹ چوری ہوا جو مقصود نشید تحریکیں صاحب چھینی وہ اپنی آل اولاد غلاموں میں بانڈ دی چند سہیلیوں کی وہ صدیق جان نے جو بات کی کہ آل شریف کی بگڑی اولاد ٹک ٹاک پر پنجاب کی حکومت چلا رہی ہے سکولو کالجز میں جا کے جہاں بچیوں کے ساتھ دن بار وہاں انہوں نے پہلے پڑھاتے ہیں چھوٹی بچیوں کو آکے پوچھو مریم سے کہ جی آپ بڑیوں کا کیا بنوگی مریم نواز وی لاغ دیکھے اسکرپ بدل دیں گے اس پی شہربانوں بنائیں گے ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ لیا ایک زلہ مریم نواز سے کہہ رہی میں تحصیل بناؤں گی اور سکولو کالجزوں میں بچیاں بیٹھی ہوئے ان کے پردوں کا کوئی خیال نہیں دندناتے ہوئے مرد صورت کے ساتھ ہر جگہ گھوس جاتے ہیں بس اپنی ٹک ٹاک اور ویڈیو چل جائے اتنا شوک اداکاری کے اس خاندان کو جرسیم ہے ان کے اندر اداکاری کے وہ رنگیلہ سے نواز شریف بقاعدہ تربیت دے چکے آپ کو پتایا اداکار رنگیلہ سے باقی مریم نواز کا گانا دیکھیں اس کے بیٹے کا گانا دیکھیں حمزہ شہباز کا گانا دیکھیں نواز شریف گانا گا رہا ہے شہباز شریف گانا گا رہا ہے گوئیہ خاندان ہے ان کے اندر یہ جو کلوکاری اور اداکاری کی جرسیم کیوں ہے کہ امرتصر اور لاہور کے ان بازاروں اور گلیوں سے یہ میں کوئی تنز نہیں کہا رہا ہے ان کا تعلق ہے آپ پڑھیں تحقیق کریں مجھے تو سردار نے بتایا وہاں جو بزرگ سردار اس دور گئے یہ جراسیم نظر آتے ہیں آپ کو یہ اداکار یہ ویڈیو آڈیو کے شوقین کیوں ہیں یہ اپنی ان کی جو ویڈیوز اس میں سب سے اہم باتیں نظر آتی ہیں بارال میں اپنی ویڈیو کا اہم اس سے آپ کے سامنے کیونکہ قوم کی یاداش کمزور ہے بھوجاتے ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی قوم انشاءاللہ عظیم بنے گی اس کی وجہ دیکھیں تمام لوازمات آپ نے پورے کر دی ہیں وہ تمام خجت پوری کر دی جو قوم کو عظیم بناتی ہیں اور وہ اس کی ماں بہن بیٹیاں یہ بنی نو انسانیت کی تاریخ اٹھائیں کسی قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں نے قربانی دی اور پھر وہ قوم ہمیشہ طاقت سے کبھی بھی عظیم بننے سے نہیں رکھ سکتی آج آٹھ مارچ خواتین کا لن ہے دو سال ان ماں و بہن و بیٹیوں کو لڑتے وہ گزر گیا ہم لوگ یہ یاداش کمزور ہے لیکن یہ مناظر اب یاداشت کے اب اسے کھرچ کھرچ کرنے نکالا جا سکتا یہ مناظر آنکھوں سے ہٹ نہیں سکتے یہ یاداشت سے مٹ نہیں سکتے ہم نے بھولنے نہیں دیں گے اس قوم کو بے شک آپ کی یاداشت کمزور ہوئے بار بار یاد کریں گے یہ وقت کے یزید کے ساتھ آپ لڑتے رہے ہیں بار بار یاد کریں گے ہم بھول نہیں سکتے یہ بزرگ رہنما رہانہ دار کو پالوں سے پکڑ کر فرش پر گسیٹا یہ ویڈیو کیسے ذہن سے نکالیں گے آپ شہریار شریدی کی باپردہ دیوی آدھی رات کو سڑک پر ننگے سر بچیوں کو لے کے بھاگ رہی یزید کا لشکر پیچھے یہ مناظر کیسے ذہن سے نکلے گا کینسر کے مریض بزرگ یاسین راشد زندان میں آلیہ حمزہ کی بیٹی کی دعائیاں دیتے ہیں وہ ماں کو یاد کرنے کے مناظر وہ سنم جعوید کے معصوم پھول جیسے بچے بن ماں کے طیبہ راجہ کے والد کی مظلومیت کے آنسو دیکھیں آپ نے بالوں سے پکڑ کر گسیٹنے کی معذور بچیوں کو لاہور کی سڑکوں پر گسیٹ گسیٹ کر یہ مناظر کیسے ذہن سے نکالیں گے فرزانہ کوسر وہ مرتے ہوئے خواند کو پرسا نہیں دے سکی ہم نہیں بول سکتے یہ اصل سنفع آہن ہے کیلنڈر میں یا تو آٹھ مارچ نکال دیں عورتوں کا دن یہ شرمندگی ہے آج خواتین کو جیلوں سے رہا کرنے کا ان ماں و بہنوں بیٹیوں کو جنہیں یہ جائداد میں سے حقوق نہیں دیتے آج ریاست ان خواتین کے حقوق چھین رہی ہے عوام کا منڈیٹ عوام نے انہیں ووٹ دیا انہوں نے چھین لیا ریکارڈ لگا دیا عوامی سطح پر عالمی تنظیمی ہے وہ تو رہانہ ڈار کو ایوارڈ دے رہی ہیں خدیجہ شاہ کو ایوارڈ دے رہی ہیں تمام خواتین کو آج کی جیلوں سے نکال کے ایوارڈ دینا چاہیے لائبہ ڈار کو دینا چاہیے کیسرہ الائی کو دینا چاہیے زرتاج گل کو دینا چاہیے عرشت شریف کی بیوہ کو دینا چاہیے عمران ریاض کی بیوی کو دینا چاہیے ان لوگوں کو ایوارڈ دیں ان سے مافیاں مانگیں ان کے گھروں میں جا کے خدا کی قسم ان کے پاؤں میں گریں توبہ کریں اور اہد کریں کہ ایندہ پاکستان میں کبھی کسی بہو بہن بیٹی پر ماں پر ظلم نہیں ہوگا لیکن ان کے ڈھکوسلے ڈرامے پولیس کی افسر جن پر ہندوستان کی پتہ نہیں کوئی ویب سیریز بنا لیں انہیں ایوارڈ دیں غریضہ فاروقی کی دیں اسما شرازی صاحبہ کو دیں سلا بچہ صاحبہ کو دیں عظمہ بخاری کو دیں مریم نواز کو تو سارے ایوارڈ ویسی دیں یہ ایوارڈ ورنہ فریم میں ایک لگی تصویر اور کانچ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ گھر کر چکے اور آفری نے یقین کر رہے ہیں عمر ڈار کی میں تقریر سن رہا تھا کل جب اس نے ریانہ ڈار کو تیجہ شاہ کو ایوارڈ دیا وہ کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کی اپنے مظالم پر شہیدوں کی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ جو ہوا وہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا یہ یزید کرتا تھا فیرون کرتا تھا نمرود کرتا تھا اب تاریخ پڑھ کے دیکھیں چنگیز خان منگول تاریخ مفتوح علاقوں میں کیا کرتے ہیں آج موجودہ حکومت اچھل اچھل کے کہہ رہی ہے جیگہ نو میئی کو نہیں بھولیں گے وہ چند دیواریں اور کرسیاں جلانے والوں کو معاف نہیں کریں گے آرمی ایکٹ میں تبدیلی لگائیں گے نشانہ عبرت بنائیں گے ضرور بنائیں خوشی سے بنائیں ننگا کریں ان کو جو مرضی کریں لیکن یہ بتائیں ابھی نندن مارنے آیا تھا سٹرائک کی تھی اس نے بیٹھ کے چائے پلائی عزت سے سخصت کیا سلوٹ مارے ہندوستان سے میٹل دلوا دیا اور ان سے اچھا تو ریمن ڈیویس تھا دن دہاڑے پاکستانیوں کو مار کے پیسے لے کے مکھن سے بال کی طرح نکل گیا اس کے وکیل کی بیٹی آج پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری اور اس کو چھڑوانے والے آج بڑے بڑے عدوں پر ایک صدر زرداری دوسرا آل شریف یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو کہ ساری زندگی مطالعہ پاکستان میں دشمن 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 کہتے رہے ہیں وہ تو دشمن تھا ہی نہیں یہ دشمن تو آج بڑے عدوں پر لگیں یہ پاکستان پر آپ حملہ کرنے آئے اسے چائے پلائیں اور جو شہیدوں کی بات کرے شہیدوں کو زندہ بات کرے ان کی بیوی بین بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دی یہ مظلوم تفتیش کی بات کیوں کر رہے ہیں آٹھ فروری کو لوگوں نے عوام نے اپنا حق استعمال کیا ووٹ کا حق چھے مارچ کو دھاندلی الیکشن کمیشن کی پکڑی کی فارم پورٹی فائی پکڑا گیا سات مارچ کو دوبارہ نو مہی کا بیانیہ دورا آج پھر وہ نو مہی کے ایکٹ بنا رہے ہیں اور سہولتکاری کیلئے عدالتیں خدا کی قسم جرائم میں شریک ظلفکار علی بھٹو کا کیس سن کے پتہ نہیں فرشتوں کے تھروز کو پیغام بجواری ہیں بھٹو صاحب کو کہ چالیس سال بعد تمہیں ان صاحب دے دیا تمہارا قاتل زیاو لاکم پکڑ لیں گے پتہ نہیں کیا منافقت کے کس درجے پہ ہیں کہ قاتلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بلاول بھٹو آسکار ایوارٹ تو اسے بھی ملنا چاہیے داگاری بھی ویسے جنہوں نے بھٹو کو مروائیہ اقتدار اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن کیس سننا چاہتے ہیں بھائی کس کو سزاد ہوگے درنلز یاو حقو اس کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے پروگرام میں کہہ رہتے ہیں جازو لاکم صاحب خود اس نے کہا میرے باپ نے صحیح کیا نواز شریف بھٹو کے مرنے کے بعد تنقید کرتا رہا قاضی فائز کو لیکن یہ پیغام بجوانا تھا بجوانا تھا گلہ دبانا تھا انصاف آج جو وارداتے ہو رہے ہیں کبھی ان پر نہیں دیکھیں گے لیکن خدا کی قسم یہ لوگ روزے محشر نہیں بچیں گے مظلوموں کے ہاتھ ان کے گربان پر ہوں گے کہ تم قاضی تو تمہیں اللہ نے انصاف کے عوضے پر بٹایا عدالتی پروسیجر تم ٹھیک کر دے عدل اور انصاف جو اللہ کا کام ہے تم نے اتنا نام بھی قاضی رکھ دیا عوضے پر فائز بھی ہو گئے نہ قاضی نہ فائز آج فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس سردار تارک مسعود کی ریٹارمنٹ پر گانا گا رہے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے دل ابھی نہیں بھرا جسٹس منی ابھی چھوڑ کے گئے استیفہ دیا کیسے پہنچ درپاسگی دین کی ایک غدر مچی ہے لیکن پاکستان کی قوم امید اور اس کا دامن ہاتھ میں نہ چھوڑے اپنے اللہ پر بھروسہ کرے اپنی جدوجہد جاری کریں قوموں کی زندگیوں میں ہی دن آتے ہیں ہر قوم کی زندگی میں آئے میں جب جس کی تاریخ پڑھتا ہوں ہر قوم اس مظالم سے سے لیکن آپ کے پاس اب بہت کچھ ہے اور ان کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے آپ نے جان مارنی ہے انشاءاللہ اور اپنا پرامہ نتجاج کریں کھل کے کریں اور اس میں اللہ تعالی برکت دالے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالی مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے آپ مظلوم ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں اگلی ویڈے تک کے لئے جائز دیں اللہ حافظ